ڈلی کے لاشپتنگر علاقے میں ستھانیہ لوگوں سے ہوئی مارپیٹ کے بعد اروناشل پردیش کے ایک یوک کی اسپتال میں موت ہو گئے دراصل یہ گھٹنا 29 جنوری کی ہے جب لاشپتنگر علاقے میں اروناشل کے رہنے والے چار لوگ کسی کا پتہ پوچھتے ہوئے ایک دکان پر پہنچے وہیں کسی بات پر کہا سنی ہو گئی اور پھر مارپیٹ بھی ہوئی لیکن ایک دن بعد اروناشل کے چھاتر کی اسپتال میں موت ہو گئے 29 تاریخ کی دوپہر لاشپتنگر میں ہوئی ایک مارپیٹ کے 24 گھنٹے بعد ایک اروناشلی چھاتر نیڈو تینیم کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ جھگرے کی شروعات تب ہوئی جب وہ کوئی پتہ پوچھتا لاشپتنگر کے راجستان پنیر بھندار تک جا پہنچا نیڈو کے دوستوں کا آروپ ہے کہ کسی نے اس کے پہناوے اور بالوں کا مزاک بنایا اور جھگرہ شروع ہو گیا ہم دو بھائی بیٹھ رہے ہیں آپ نے آپس میں باز آگ کر رہے تھے ہس رہے تھے تو اس نے یہ سمجھا مجھے دیکھ کے ہس رہے ہیں دو دو تین کتم چلا ہے اس کے بارے اس نے پنچ مارا ہے شیشے میں تم نے گلاس پی توڑا اس کو ہم بات کر رہے ہیں تو آپس میں ان کی بیس باجی ہوئی تو اس نے پہلے پنچ دیا پھر انہوں نے اس کو مارا پنچ وہ یہاں پہ لگا اس کے اس ایڈ پہ تو اس کے بعد میں انہوں نے ایک دو اور مارا ہے اس کو پھر وہ بار نکل کے آگے پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے دونوں پکشوں کے ابھیباوکوں کو بلا کر انہیں ان کو سوپ دیا شوکیز ٹوٹنے کا حرجانہ بھی سات ہزار تیہ ہو گیا سوال ہے پھر نیڑوں کی موت کیسے ہوئی اس کا جواب پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے ہی ملے گا پولیس نے اس ماملے میں انجان لوگوں کے خلاف ہتیا کا مقدمہ درج کر لیا ہے جو تپتیش ابھی تک ہوئی ہے اس کے بیسیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹ کرائم نہیں ہے دونوں میں جھگڑا ہوا ہے جھگڑے کے اندر میں جو ہے کے بعد میں جو ہے ان کا جو اس میں چوٹ اگر کوئی آئی ہے تو جھگڑے میں آئی ہے اور ابھی فیلحال اس لیے اچھے سے نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ پوسٹ مارٹم ہوا ہے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ ابھی ہمارے پاس آئی نہیں ہے جو سسپیکٹ ہے اس کی انٹیلگیشن ہو رہی ہے پروتر کے لوگوں کو لے کر نسلی چھٹا کشی تو عام ہے لیکن لاجپتنگر کا یہ ماملہ نسلی چھٹا کشی بھر ہے یا بے وجہ بڑھ گئے جھگڑے کا یہ صاف نہیں کہا جا سکتا دلی سرکار نے اب اس ماملے میں منسٹریٹ جانچ بٹھا دی ہے نئی دلی سے پریمل کمار کی ریپورٹ انڈی ٹی وی انڈیا